ملتان کے شہر گلشن مارکیٹ میں جہاں پر چودہ انگست کے حوالے سے تیاریاں روج پر ہیں اور جہاں پر چودہ انگست کے آنے سے سبز رنگوں سے بازار سج گئے اور آئے ہم بات کرتے ہیں اس بائی سے چودہ انگست کے حوالے سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہو بھئیہ بلکل ٹھیک ٹاک آپ نے کیسے چودہ انگست مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور سمام دیکھنے والوں کو اور آپ کے چینل کے دوسر سے ہماری طرف سے جشن ازادی کی بہت بہت مبارک ہو جی چودہ انگست کے حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے بس چودہ انگست کے حوالے سے ہم نے ایک تیاری کی ہے چھوٹی سی لوگوں کے لیے ایک ازادی جشن ازادی منانے کے لیے لوگوں کے لیے ہم نے بیجز وغیرہ جھنڈے وغیرہ کا انتظام کی ہے تاکہ لوگ آزادی منائیں اور لوگ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوں اور کیونکہ یہ بہت اہم موقع ہے اس سال کا چودہ انگست کا آزادی جو بھی محول بنا ہوا پورے ملک میں تو اس کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے ایک انتظام کیے چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہوئے سٹال لگایا ہوئے اور تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل کے خوشیاں منائیں اور اپنی خوشیاں دوبالہ کریں جیسے کہ بھائی نے کہا کہ ہمیں چھوٹا سا سٹال لگایا ہوا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں چودہ انگست کی اور چودہ انگست کے حوالے سے لوگ لائیں یہاں پی آ رہے ہیں جا رہے ہیں جنڈے جنڈیاں بیچ بغیرہ لے کر جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنی گلیوں کو سجا رہے ہیں جا رہے ہیں